السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اختیار یا اقتدار آپ کی اصلیت اور حقیقت کو ایکسپوز کر دیتا ہے یعنی جب کسی کو اختیار یا اقتدار ملے تو اس کے اندر جو خصوصیات یا خامیاں ہوتی ہیں وہ اندر سے نکل کے باہر آ جاتی ہیں میں حضرت علی کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ یہ بہت گہری بات ہے انسان جب بولتا ہے تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اس کا پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں فل کورٹ سماعت چل رہی ہے بہت شور مجھتا تھا کہ فل کورٹ بنائیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ اتنی سماعتیں ہو گئی ہیں کیس کی سماعت مکمل نہیں ہو پا رہی یہ ہماری کارکردگی ہے باقی الیکشن زیرے التواہ ہیں سر یہی بات باقی چیف جسی صاحبان بھی کہتے تھے جب آپ اختلافی نوٹ جاری کیا کرتے تھے جب آپ پریس ریلیز جاری کیا کرتے تھے جب آپ خطوط لکھا کرتے تھے جب آپ سڑک پر کھڑے ہو جاتے تھے ٹریفک وارڈن کے ساتھ اور گاڑیاں روک کے آپ اپنی عدالتیں لگایا کرتے تھے میں نے ہر بار کہا ہے کہ جسیس قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے بڑا چیلنج وہ پرانے قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو چیف جسیس عمرتہ بندیال کے دور میں ہمیں بہت ایکٹیو نظر آئے اب ہوا کیا ہوا یہ کہ فل کورٹ سمات چل رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس سمات کا احوال پورے پاکستان کو ٹی وی پر دیکھنا چاہیے اب کیمرے پر یہ سمات آئی تو پتہ چلا کہ کون سے جج سہبان سوال کرتے ہیں اور بڑے جائز سوال کرتے ہیں ایسے سوال جو قانون کے بالکل این مطابق ہیں بلکہ وہ ایک نئی جہد اور نئی ڈیریکشن کا تعاین بھی کرتے ہیں اس میں جسیس منیب اختر سر فیرست ہیں اب اگر جسیس منیب کے بہترین اور شاندار سوالوں سے کوئی اور انسیکیور فیل کرتا ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ جسیس منیب ایسے ہیں جن کی سب سے زیادہ لوگ اس وقت تعریف کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو برا ماننا چاہیے آج ہوا کیا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ کو یاد ہو جسیس قاضی فائز عیسی صاحب کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس پر وہ اختلافی نوٹ جاری نہیں کرتے تھے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر وہ نوٹ جاری بھی ہوتا تھا ایون میڈیا کو بھی جاری ہوتا تھا اور جتنے قاضی فائز عیسی صاحب نے بطور جج خطوط لکھے کسی اور جج کا دکھا دیں ایسا نہیں ہوا اب ہوا یہ کہ آج سماعت چل رہی تھی اور جسیس منیب اس میں کوئی شک نہیں ایک انتہائی کامپیٹنٹ جج ہیں کونسٹیٹوشن پر ان کی مضبوط گریپ ہے اس لئے جسیس بندیال ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور اس میں جسیس اجازال احسن بھی شامل ہیں لیکن پھر پورے کا پورا گروپ شور مچاتا تھا کہ یہ تو ہم خیال بینچ ہیں اب آپ کو جسیس اجازال احسن اور جسیس منیب کو سن کے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آئینی اور قانونی امور پر ان کی کتنی بہترین گریپ ہے اور ان کو کتنا حصہ پر عبور حاصل ہے تو انہوں نے پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کہا کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اب فیصل صدیق جب اس پر دلائل دے رہے تھے تو ان کے دلائل کے دوران جسیس منیب اختر نے ایک سوال اٹھایا وہ سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے اندر لاؤ یعنی قانون کا کیا مطلب ہے جس پہ جسیس قاضی فائزی سا نے ان کو روکنے کی کوشش کی جسیس منیب نہیں رکے کہا کہ جو وکیل ہیں ان کو دلائل دینے دیں اور یہ ان کی مرضی ہے وہ کیسے دلائل دیتے ہیں تو اس پر پھر غصہ آیا جسیس منیب اختر کو بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں بینچ کا حصہ ہونے کے ناتے میرا حق ہے کہ میں سوال کروں جسیس منیب اختر کو پھر قاضی فائزی سا نے کہا کہ اگر آپ نے ذہن بنا ہی لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا جس پر انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں یہ مسئلہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے فیصلے میں کیا لکھنا ہے میرے ذہن میں سوال ہے اور سوال کرنا میرا حق ہے ہاں ان کی مرضی ہے وہ جواب دیں یا نہ دیں یہ ان کا معاملہ ہے جس پر چیف جسیس نے کہا کہ ظاہر ہے آپ سوال تو کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل دلائل تو دے لیں اور اس پر ایک مسکراہت تھی جو سب نے سنی قاضی فائزی سا کی جانب سے ناظرین اکرام یہاں پہ میرا صرف ایک سوال ہے کہ ہم قاضی فائزی سا کے پہلے والے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں کیا آج کی سماعت سے پہلے قاضی فائزی سا نے چیف جسیس کے طور پر دلائل دیتے ہوئے وکیلوں سے درمیان میں سوالات کیے ہیں یا نہیں کیے اگر آپ نے خود سوالات کیے ہیں تو جسیس منیب اختر سوال کیوں نہ کریں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوٹ چل کیسے رہی ہے اسی طرح سے جسیس اجازو لحسن سوال کرنا چاہتے تھے اس پر بھی ان کو روک دیا گیا انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو قاضی صاحب نے کہا کہ ساتھی ججی سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سوالات روک کر رکھیں آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں یعنی فیصل صدیقی کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیں اب میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ جسیس منیب اور جسیس جازو لحسن کو ٹوکا گیا ہے اسی طرح سے جسیس عائشہ ملک کے معاملے میں بھی قاضی فائد عیسیٰ نے کیا ہے تو ظاہر ہے قاضی صاحب اس وقت بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اب اپنے دیگر فاضل ججیز کو سوال کرنے سے نہیں روکنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے کیونکہ یہ پیرامیٹر قاضی فائد عیسیٰ نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑے تواتر کے ساتھ اختلاف کرتے آئے ہیں اختلافی نوٹ لکھتے آئے ہیں خط لکھتے آئے ہیں اب کم از کم اپنے ساتھی ججیز کو سوال تو کرنے دیں اگر سماعت مکمل نہیں ہوئی تو کیا اس میں جسیس منیب یا جسیس اجاز الہیسن کا قصور ہے اور سماعت مکمل کرنا ضروری ہے یا ویلڈ سوال اٹھا کے صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں جسیس آئیشہ ملک جسیس منیب اختر جسیس اجاز الہیسن لیگل سوال اٹھا رہے تھے اس قانون کے حوالے سے دوسری طرف سے بھی سوالات آ رہے تھے میرا نہیں خیال کہ جسیس قاضی فائزیسہ نے ابھی تک جسیس اتر من اللہ کو روکا ہے جسیس منصور علی شاہ کو روکا ہے یا کسی اور اس طرف کے جج کو روکا ہے تو یہ اچھا ہوا کہ کیمرو کی موجودگی میں قوم نے دیکھا ورنہ شاید کہا جاتا کہ یہ حقائق کے منافع بات کر رہے ہیں اب بار بار ٹوکنے پر جسیس منیب نے کہا کہ آپ مجھے ٹوک نہیں سکتے سر آپ مجھے روک نہیں سکتے اگلا معاملہ یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج الیکشن کمیشن کے اندر بڑے اہم معاملات تھے اور ایک تو عمران خان کو پارٹی چیئرمنشپ کے عودے سے ہٹانے والا معاملہ تھا دوسرے نمبر پر جو بلے کا نشان ہے وہ لیا جانا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ استقام پاکستان پارٹی جو جہانگیر خان ترین کی پارٹی ہے ان کو بلے کا نشان چاہیے ہو بھائی آپ سمپل کہو کہ آپ کو عمران خان بھی چاہیے عمران خان ہوگا تو بلے کے نشان پر ووٹ پڑیں گے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان اس طرف ہوگا تو بلے کے نشان پر ووٹ آپ کو پڑ جائیں گے اور آپ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے پتہ نہیں کس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں اب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ واپس لینے کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سماعت کی اور آن چودری کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ دیا جائے جس پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ وہ پہلے دیا جا چکا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ وہ پہلے تھا اب عام انتخابات کے حوالے سے نہ دیا جائے اس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی اس پر ایک کیس زیر زماعت ہے اور ہماری درخواست کو اس کیس سے منسلک کر دیں جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا دوسرے نمبر پر عمران خان کو پارٹی عوضے سے ہٹایا جائے وہ سزا یافتہ ہیں تو کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہٹایا جانا یا نہ ہٹایا جانا تو بات کی بات ہے تو اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو عمران خان کے دونوں کیسز سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے پارٹی عوضے سے ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیں بھلے کا نشان واپس لینا چاہتے ہیں لے لیں صرف اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ گلاب ہی رہتا ہے آپ انتخابی نشان چھیننا چاہتے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا سیاسی مسائل سیاسی طریقے سے حل ہوتے ہیں سیاسی طریقے سے سیاسی لوگوں کو ہرایا جاتا ہے غیر سیاسی طریقے سے ہرانے پر وہ ہمیشہ کے لیے کھیل جیت جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا